اور آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججس کے خط پر اسخود نوٹس کی پہلی سماعت کا حکم نامہ جاری معاملے پر عدلیہ کا بطور ادارہ رد عمل کیا ہو؟ وفاق پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار سے تجاویز طلب کر لی گئی ہیں جسٹس اتر من اللہ کا تحریری حکم کے بارہ پیراگراف سے عدم اتفاق سحیل رشید اس پر رپورٹ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججس کے خط پر بطور ادارہ عدلیہ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اسخود نوٹس کی پہلی سماعت کے تحریری حکم میں سپریم کورٹ کا بڑا سوال وفاق پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار سے تجاویز طلب کر لی گئی ہیں جسٹس اتر من اللہ کا تحریری حکم کے بارہ پیراگراف سے عدم اتفاق اضافی نوٹ میں لکھا یہ معاملات تیہ ہونا ابھی باقی ہیں کہ وزیر اعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں حکومت کے کمیشن بنانے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے یا نہیں جو سوال عدالت کے سامنے ہیں ان پر ابھی رائے دینا مناسب نہیں جسٹس اتر من اللہ کے مطابق سیاسی اثرات رکھنے والے کیسز میں مداخلت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا خط ادارے کے اندر اور باہر انحراف کے کلچر کو معمول بنانے کو ظاہر کرتا ہے مداخلت کس حد تک ہے یہ دکھانے کے لیے ازغر خان کیس کافی ہے ہائی کورٹ ججز کے خط سے ظاہر ہے وہ ہر متعلقہ فورم پر معاملہ اٹھاتے رہے لیکن معاملے کی سنجیدگی کے باوجود ادارے نے رد عمل نہیں دیا شک کی کوئی وجہ نہیں کہ ہائی کورٹ ججز نے وہی کیا جو ہر جج حلف کے مطابق کرنے کا پابند ہے ججز کا خط تزدیک کرتا ہے کہ ازغر خان اور فیضاباد درنا کیس فیصلے مداخلت کو نہیں روک سکے عدالتی فیصلوں کی ڈھٹائی سے خلاف ورزی کی جاتی ہے جسٹس یا افریدی کی جانب سے خود کو بینچ سے الگ کرتے ہوئے الیدہ نوٹ پہلے ہی سامنے آ چکا جس کے مطابق سپریم کورٹ کے ازخود نوٹس سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیار میں مداخلت ہوگی خط سپریم جوڈیشل کانسل کو رائے لینے کے لیے لکھا گیا ہے مناسب ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کانسل ہی خط پر مضبط چواب دے موسیقی